مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے وہ ڈاکٹر ہیں کہنے لگے جوانی کے دن تھے میں بھی عشق پہ ایمان لانے والا تھا آج سے قبل بارہ سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی وہ بیمار تھی کافی بیمار تھی اس کا چیک اپ کیا وہ بہت خوبصورت تھی اس کی نیلی سی آنکھیں نہ جانے مجھے کیا ہوا میں پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار گیا لیکن خاموش رہا اس کا علاج جاری رہا وہ بلکل ٹھیک ہو گئی جب وہ آخری بار میرے پاس آئی میں نے حمد کر کے اسے کہا کیا اپنا نمبر مجھے دے سکتی ہیں یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف لیکن جوان تھا نادان بھی تھا اس نے میری طرف دیکھا پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا وہ اتنی خوبصورت تھی میں بتا نہیں سکتا اس کی نیلی سی آنکھیں گندومی رنگ مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں جیسے خوبصورت ملائم بال میں نے اسے کال کی وہ مجھے پہچان گئی جی ڈاکٹر صاحب مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا میں نے پوچھا آپ کیا کر رہی تھی آہستہ سے بولی بس حالات سے لڑ رہی ہوں میں نے بات مزاک میں ٹال دی کیا حالات سے لڑنا بھلا آپ یہ بتائیں رہتی کہاں ہے اس نے بات بدل دی ڈاکٹر صاحب چھوڑے نا میں کہاں رہتی ہوں آپ بتائیں آپ نے کیوں کی مجھے کال کیوں لیا میرا نمبر میں مسکرائے دیا آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے آپ بہت پیاری ہیں وہ خاموش ہو گئی ڈاکٹر صاحب پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے کاش نصیب بھی پیارے ہوتے میں نے سوال کیا کیوں آپ کے نصیب کو کیا ہے وہ چپ ہو گئی ڈاکٹر صاحب آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے مریض آگئے میں نے فون بند کر دیا ہماری بات ہوتی رہی وہ مجھے کہتی ڈاکٹر صاحب آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے آپ بتا دیں کب کس وقت آپ کو ملنے آؤں اور اس کی یہ بات سن کر میرے رونگتے کھڑے ہو گئے میں نے کہا تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا میں ایسا انسان نہیں ہوں میں نے اسے پوچھا آپ کے امی ابو کون ہے فیملی میں آہستہ سے بولی صرف امی ہے اور دو چھوٹی بہنیں ابو نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے کوئی میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا کیسے گھر کا نظام چلتا ہے وہ خاموش ہو گئی عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا کہنے لگی میں نماز پڑھ لوں میں نے ہاں میں جواب دیا وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی میں نے بہت بار کہا تھا رات کو بات کیا کرو لیکن کہہ دیتی میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں میں نہیں کر سکتی رات کو بعد خیر ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا ایک سال گزر گیا میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا اس کی بہت عزت کرتا تھا میں کیونکہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی تھی اور اس کو دیکھ کر میں بھی پانچ وقت نماز پڑھنے لگا تھا میں اس پہ حق جتایا کرتا تھا اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگتا تھا وہ مجھے کھانے کے وقت میسیج کرتی پیار سے کہتی آپ نے کھانا کھایا میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہوں تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی ڈاکٹر ابراہ آپ بہت اچھے انسان ہیں میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہمسفر اطا کرے میں تڑپ کرے سے کہا کرتا تھا ایمان ایمان میری ہمسفر بس آپ ہی ہیں آپ سے ہی شادی کروں گا لیکن وہ زور سے ہنسنے لگی نہیں ڈاکٹر ساں میں آپ کے قابل نہیں ہوں وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی مجھے یاد ہے میں اسے جتنا بھی ڈانٹا جتنا بھی کچھ کہتا وہ غصہ نہ کرتی میری ڈانٹ میرا غصہ میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا میں نے اسے بہت ڈانٹا وہ میری ڈانٹ سنتی رہی پھر آہستہ سے بولی ڈاکٹر صاحب میں قربان آپ پہ جتنا چاہے غصہ کر لیں آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی میں اس کی اس محبت پہ مر مٹ جاتا تھا گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی میں نے امی ابو کو بتایا مجھے ایک لڑکی پسند ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں نے اسے شادی کروں گا امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی ٹھیک ہے پتر جیسے تم کہو زندگی تم نے گزارنی ہے میں نے اپنی بہن بھابی امی سب کو ایمان کی تصویر دکھائی سب کو بہت اچھی لگی وہ تھی ہی بہت خوبصورت میں بہت خوش تھا سب کہہ رہے تھے جلدی سے ایمان کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر میں نے ایمان کو کال کی ایمان اپنے گھر کا ایڈریس دے میرے امی ابو آپ کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں اس نے فون بند کر دیا میں بار بار فون کرتا رہا لیکن اس نے نمبر بند کر دیا تھا پانچ دن گزر گئے اس کا نمبر بند تھا میں بہت پریشان تھا اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا میں بہت اداس ہو گیا میرے کئی بھی دوست کی شادی تھی مجھے بھی انوائٹ کیا میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے زد کی مجھے جانا پڑا وہ دوسرے شہر میں تھا میں وہاں گیا مجھے دوست کہنے لگے بہت بڑی کنجری بلوائی ہے کیا ڈانس کرتی ہے کیا ناشتی ہے کیا کمال کا پیس ہے یا میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پروگرام شروع ہوا سب سیٹیاں بجانے لگے شور تھا ایک میوزک شروع ہوا کچھ لڑکیاں ناشتے ہوئے سٹیج پر آئیں میوزک بجنے لگا پھر ایک قیامت مجھ پر گزری میری نظر نے جو دیکھا مجھے مار گیا میرے سامنے ایمان تھی وہ ناچ رہی تھی وہ ایک کنجری تھی میں تڑپ گیا ایمان کی نظر مجھ پر پڑی اس نے قدم روک لیے میں نے اس کی جانب دیکھا میرا جسم کامپنے لگا میں ہار گیا اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی اور خود ناچنے والی ہے میں غصے سے پاگل ہو گیا وہ سٹیج سے اتری میرے پاس آئی کچھ کہنے لگی میں نے زناٹے دار تھپڑ مار دیا وہ کچھ کہتی میں نے ایک اور تھپڑ مار دیا اس کی نظر جھگ گئی میں نے اسے دھکا دیا سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے سب حیران تھے یہ کیا ہوا ہے ایمان وہیں بیٹھ گئی باہوں میں سر رکھ کر رونے لگی میں اگنور کر کے چلا گیا گھر گیا بہت بہت پریشان تھا نفرسی ہو گئی تھی ایمان سے اس پہ بہت غصہ تھا ساری رات تڑپتا رہا دوست حیران تھے کیا ہوا میں دو دن ڈیوٹی پہ نہ گیا پھر جب اسپتال گیا میں مریض چیک کر رہا تھا ایک لڑکی میرے پاس آئی ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا ڈاکٹر صاحب ایمان میں نے ایمان کا نام سنا چلانے لگا اس کا نام نہ لو وہ لڑکی آہستہ سے بولی ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لیں وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے وہ گندی لڑکی نہیں ہے وہ مجبور ہے آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لیں سب سمجھ جائیں گے ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی ہر وقت آپ کا ذکر کرتی ایک بات بتاؤں وہ بہت اچھی ہے پلیز اسے سنبھال لیں وہ تھک گئی ہے زندگی سے لڑتے لڑتے اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے بہنیں چھوٹی ہیں سکول پڑتی ہیں وہ عزت سے جینا چاہتی تھی لیکن زمانے نے اسے نوچ کھانا چاہا تھا بس اس سے آگے کچھ نہ بولوں گی میں کچھ نہیں کہوں گی اسے معاف کر دینا میں خاموش تھا رات کو گھر آیا بہت اداس تھا ایمان کے گھر کا ایڈرس مجھے وہ لڑکی بتا گئی تھی میں امی ابو کو ساتھ لیے دوسرے دن ایمان کے گھر چلا گیا دروازے پر دستک تھی اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا ہم گھر میں داخل ہوئے ایمان کی امی چار پائی پہ لیٹھی ہوئی تھی ہم پاس گئے امی کھانستے ہوئے اٹھی آپ لوگ میں نے تعرف کروایا میں ڈاکٹر ہوں ایمان نماز پڑھ رہی تھی امی ابو بات کرنے لگے ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں ایمان نماز پڑھ کر آئی مجھے دیکھ کر حیران تھی ڈاکٹر آپ یہاں میں ہلکا سا مسکر آیا میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا ایمان کیا کرتی ہے ایمان نے مجھے بہت منع کیا ابرار میں اچھی لڑکی نہیں ہوں میں مسکر آ کر بولا جس کی وجہ سے میں پانچ وقت کا نمازی بن گیا بھلا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی حالات مجبوری کے تماشے ہیں میری جان آپ رزق کی خاطر ناچنے لگیں اب میں ہوں نا سب بھول جاؤ اب سے آپ میری عزت ہیں ایمان بلک بلک کر رونے لگی سب بہت خوش تھے ہمارا نکاح ہو گیا ہم نے شادی کر لی یہ تھا تو ناممکن لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے شاید میں نے بھی وہی کیا میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا ایمان ناچنے والی تھی اس کے حالات اور وقت نے اسے کنجری بنایا تھا میں کیوں کر اس کے دامن پر کیچڑ اچھالوں ایمان میرے سینے لگ کر رونے لگی ابرار آپ سے فرشتے بھی ہوتے ہیں دنیا میں بھلا مرد تو عزت نوچتے ہیں آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے میں نے ماتے پر بوسا کیا مرد وہ نہیں جو کسی باپردہ باہیا شہزادی کو کنجری بنا ڈالے بلکہ مرد تو وہ ہے جو کسی کنجری کو بھی باہیا اور باپردہ بنا دے آج کل ہر مرد بھوکے کتے کی طرح عورت کو نوچنا چاہتا ہے عورت کے کردار پر بھونکنے لگتا ہے لیکن کوئی کسی کے مازے کی جانب نہیں دیکھتا نہ جانے کتنے درد کتنی مجبوریاں کتنے دکھ اٹھائے جی رہی ہوتی ہیں ایک بس میں ہوسٹس کا کام کرنے والی کس آفس میں صفائی کرنے والی کسی ہوتل میں ویٹر کا کام کرنے والی یا پرائیوٹ سکول میں ٹیچنگ کرنے والی کوئی بھی لڑکی خوشی سے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی ہزاروں مجبوریاں اور ناجانے کتنے دکھ اٹھائے وہ زمانے کی سردھوائیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں اور ہم مرد کتنی آسانی سے اس کے کردار پر جج بن جاتے ہیں